دوستو ہمارے اس چینل کے دوارہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو دھیر ساری اچھی اچھی جانکاریاں لاکر دیتے رہیں اور ہمیں آپ سے ہی امید بھی رہتی ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اس چینل کے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ اسے جادہ جادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اس پکار کی جانکاریاں جادہ سے جادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل پتے کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجے اور وہ اس لئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کی جانکاری اپنے فون پر ایک چھوٹے سے میسج کے دوارہ ملتی رہے تو آئیے جادہ سمیں کو نہ گواتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی اور دوستو پرانے سمیں سے یہ ہستاچر کرنا جیون کا ایک اہم حصہ بنا ہوا ہے اور ہمیں ہر جگہ ہستاچر کرنے کی جورت پڑتی ہے اب تو لوگ ہستاچر کو بھی اپنا شٹیٹس سیمبل ماننے لگیں اس کے لئے بھی ویشیش طریقے کے اچھوٹوں کا پریوک کرتے ہیں اور اپنے ہستاچروں کو آکرسک بنانے کا پریاز کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہستاچروں سے بھی آپ کے صحبہ اور آپ کے بھویس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کچھ اسی کے بارے میں اور ملا کر دیکھئے انہیں ہستاچروں کو اپنے ہستاچر سے اور دیکھئے کیا کہتے ہیں یہ آپ کے بارے میں دوستو لائن سے نیچے کی اور ہستاچر کرنا نیراشا وادتہ کا پرتیگ مانا جاتا ہے ایسے لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خوب سوچتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے کیے گئے کائر کی سفلتہ پرتی نکاراتمک ہی سوچ رکھتے ہیں اور یدی ویکتی ہستاچر اوپر کی اور کرتا ہے تو یعنی وہ آشاواتی سوچ کا ویکتی ہے ایسے لوگ بہت ہی ماتمکانچی ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ اپنی بھویس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو لوگ اپنے نام کے شروعاتی اچھو کا پریوک ہستاچر میں کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی نیجی جندگی میں گوبنیتہ پسند کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی نیجی جندگی کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کسی سے بھی اپنی کوئی بات شیئر نہیں کرتے جو ویکتی ہستاچر کرنے کے بعد نیچے لائن کھیشتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ مہد دینے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی اپلدیوں کے بارے میں دوسری سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اور ایسے لوگ ہمیشہ پرگتی کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے ہستاچر آخری میں جا کر تھوڑا ترچھا ہو جاتے ہیں وہ لوگ کافی پرواشالی ویکتیفت کے دھنی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہنے والے لوگ بھی خوب ہوتے ہیں اور ان لوگ کے مطر بھی خوب ہوتے ہیں جو لوگ سنتولیت ارثات اکدم صدہ ہوا استاچر کرتے ہیں وہ لوگ صدہ ہوئے ویکتیفت کے دھنی ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یدی آپ کے استاچر میں شبد اکدم کھلے ہوئے ہوں اور آسانی سے پڑھی جا سکتے ہوں تو اس کا ارث یہ ہوا کہ آپ کھلی وچاروں کے انسان ہیں جن لوگ کے استاچر میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ لکھنا کیا چاہتے ہیں ایسے لوگ دماغی طور پر کافی مجبوط ہوتے ہیں یہ اپنے کار میں اسپشٹ ہوتے ہیں اور کام کے پرتی جمعہ دار ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ویست رہتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اب آپ بھی کسی کے استاچر کو دیکھ کر یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ ویکتیف کیسا ہے یا اس کا صوبہ کیسا ہے اور اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں آپ سے اپنے نئے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری ساتھ تب تک کے لئے نمسکار